سامنے آ گیا ہے سندھ میں آن لائن ٹیکسی رشاہ سرویس بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے موبائل ایپ ٹیکسی سرویس بند کر دی جائے گی سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے اچھانک سے سامنے آ گیا ہے سندھ میں آن لائن ٹیکسی رشاہ سرویس بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے موبائل ایپ ٹیکسی سرویس بھی بند کر دی جائے گی سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے سندھ میں آن لائن ٹیکسی رشاہ سرویس بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے موبائل ایپ ٹیکسی سرویس بھی بند کر دی جائے گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں سندھ حکومت کے فیصلے کے حوالے سے جو کہ اچانک ہی لیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے سندھ میں آن لائن ٹیکسی رشاہ سرویس بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے موبائل ایپ ٹیکسی سرویس بھی بند کر دی جائے گی جو فیصلہ ہے سامنے آرہا ہے سندھ میں آن لائن ٹیکسی کے حوالے سے رکشہ سرویس بھی بند کرنے کی تیاری کی جو آ رہی ہے موبائل ایپ ٹیکسی سرویس بھی بند کر دی جائے گی سندھ حکومت کی جانب سے یہ چونک فیصلہ لیا گیا ہے سندھ میں آن لائن ٹیکسی رکشہ سرویس بند کرنے کی تیاری جو کہ کی جو آ رہی ہے کہ ہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے موبائل ایپ ٹیکسی سرویس بھی بند کر دی جائے گی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ ناسیس حسین شاہ صاحب نے بہت شکریہ سر میٹر ون نیوز کو وقت دینے کے لیے سندھ حکومت کا اچانک فیصلہ سامنے آگیا سندھ میں آن لائن ٹیکسی اور رکشا سرویس بند کرنے کی تیاری کی جارہی ہے کیا کہیں گے اس پر واضح کر دوں کہ ہم لوگ کو اس کو بند نہیں کر رہے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو بند کیا ہے لیکن سندھ گورنمنٹ اس کو بند نہیں کر رہی ہم نے ان کو لیٹرز لکھے ہیں کہ جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کیا جائے اور جو فارملٹیز ہیں ان کو پورا کیا جائے فل فل کیا جائے جس میں تین بہت ہی آسان چیزیں ایک فٹرنس سرٹیفیکٹ دوسرا جو رولز وغیرہ ہیں ان کی پرمیشنز اور تیسرا جو پرائیویٹ کارڈی کمرشل جوز ہوتی ہے اس کا ایک ڈیٹھ سو رپیہ سالانہ فیس ہے ایک سائز دپارٹمنٹ کی وہ وہاں سے ایک سرٹیفیکٹ لانا ہوتا ہے تو یہ ہم نے ان کو لکھا ہے باقی یہ اچھی سرویسز ہیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن رولز کو تو فالو کرنا پڑے گا کوئی بھی کمپنی ہو کوئی لوگ بھی ہو اور یہ اتنا اچھا کوپریٹ ان کا سیکٹر ہے ان کو تو فوری طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم کو کہنا ہے کہ سرویس بن نہیں کی جاری یہ کانون سازی کوئی کی جاری ہے سوالے سے ایس او پی بنایا گیا ہے کچھ یہ کانون سازی آر لیڈی موجود ہے اس کو فالو کرنے کے لیے ان کو لکھا گیا ہے ٹھیک ہے وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ میٹر ون نیوز کو وقت دینے کے لیے ان کا یہی کہنا تھا کہ سرویس بن نہیں کی جاری ہے سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے اچانک سے سامنے آ چکا ہے سندھ میں آن لائن ٹیکسی رکشہ سرویس بن کرنے کی تیاری جو کہ اب کی جاری ہے موبائل ایپ ٹیکسی سرویس بھی بن کر دی جائے گیا اچانک یہ فیصلہ لیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے